اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ سب I hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سمامین اور الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھا کہ اور ابھی یہاں پر میں جا رہی ہوں کچھ گروسری شاپنگ کرنی تھی اور اس طرح مجھے دیسی آئٹمز چاہیے تھے تو اس لئے میں دیسی سٹور پر جا رہی ہوں اور میں اپنوں کو بھی دکھاتی ہوں کیسا دیسی سٹور ہے اور یہ بلکل ہمارے گھر سے پانچ چھ منٹ کی ڈرائیف پہ اور بہت اچھا سٹور ہے پہلے نہیں تھا اب نیا نیا بنائے تو اب مجھے مین پیرس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے پہلے میں گارڈن آر جاتی تھی اور ایک ہی دفعہ سب کچھ لے آتی تھی یہ سٹور ہمارے گھر کے بلکل ساتھی بنائے اور بہت زبردست ہے ہر چیز اویلیبل ہے اور بہت اچھی کالیٹی میں اویلیبل ہے اور اب ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری ایریا میں بہت تزدیق یہ دیسی سٹور کھل گیا اور بڑا زبردست ہے یہ تو جو لوگ بھی پیریس موو ہوتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں تو وہ اٹ گٹ ہی دیکھ لیا کریں آپ کو ضرور اپنی کمیون میں بہت اچھا کوئی دیسی گروسری سٹور مل جائے گا اور یہاں پر ہر حلال چیز ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہاں پر میں سٹور میں آگئی ہوں اور یہاں پر ڈیفرن طرح کے مسالے تھے پسے ہوئے بھی ثابت فارم میں بھی اور سب مسالے پڑے ہوئے تھے ایسا کوئی بھی مسالہ نہیں تھا جو آپ کو چاہیے ہو اور یہاں پر اویلیبل نہ ہو تو مجھے جو جو بھی گرم مسالے چاہیے تھے میں نے آرام سے یہاں سے پک کر لیے ثابت بھی تھے اور پاورڈڈ فارم میں بھی تھے اور بڑے اچھے بہت اچھی کالٹی کے تھے تو نارملی میں یہاں سے ٹی آر ایس کے لیتی ہوں یا سامیہ کے لیتی ہوں دونوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں ایکولی گڑ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی پسے ہوئے مسالے لینے ہو یا ثابت مسالے لینے ہو تو ان دونوں برینڈز کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اب میں یہاں پر لینے لگی تھی کچھ فروزن اس طفعہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ نگٹس لے لوں گی اور برگر پیٹیز لے لوں گی اس کے علاوہ ونگز بھی لیے میں نے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ باہر کا کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہی فرائے کر لو اور کھالو آج کل ویسے بھی پیشے دنوں لوگ ڈاؤن تھا تو پھر ہم باہر سے ویسے کچھ نہیں لے رہے تھے یہ برگر پیٹیز میں لے رہی ہوں اور یہ دوز برینڈ ہے بہت زبردست برینڈ ہے اس کے برگر پیٹیز نگٹس اور ونگز آپ کچھ بھی لوگ ہیں اس کا فروزن پروڈکٹ تو بہت بہت زبردست ہوتا ہے ٹیسٹ وائز بھی اور کالٹی وائز بھی تو اگر میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ نے پیرس میں کوئی حلال فروزن پروڈکٹ لینا ہے تو وہ دوز ہے وہ بیسٹ ہے مطلب میں ریکمینڈ کروں گی تو یہاں پر تو یہ ایزیلی ایویلیبن ہے آئی ہوپ جس ایلیا میں فرانس کے آپ لوگ بھی ہوگے تو آپ لوگ کو ایزیلی مل جائے گا انشاءاللہ اور یہ حلال بھی ہے ویسے بھی یہ حلال شاپی تھی اس میں سب کچھ حلال تھا اور اس کے علاوہ مجھے وینیگر سویا سوس وغیرہ چاہیے تھی تو وہ میں نے لی سامیہ کی سامیہ کا وینیگر میں پاکستان سے لائی ہوئی تھی کچھ وہ اب ختم ہو گئے تھے تو اب مجھے اور مزید چاہیے تھے تو بہت عرصے کے بعد مجھے پتا چلا اور نظر آئے تو میں نے سویا سوس بھی لی وینیگر بھی لیا اور چیری سوس وغیرہ مجھے مل گئی تھی اس برینڈ کی اور اس برینڈ کا سب کچھ حلال ہوتا ہے سامیہ کا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر ڈیفرنٹ طرح کی سوسز ہیں اور ان پر اچھے سے منشن ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کو حلال پرڈکٹ چاہیے تو آپ کو انڈین پاکستانی سٹور پر ایزلی اویلیبل مل جائے گا اور یہاں پر اچھی ورائٹی تھی سب کچھ پڑا ہوا تھا اور بینز ہو گئے ہر طرح کی دالیں ہو گئیں دلیا آٹا چاول ایوری سنگل ٹھنگ جو کہ آپ کو ایک پاکستانی سٹور پر ملتی ہے وہ یہاں پر اویلیبل تھی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا میں اسی بار بار بتانا چاہیے ہوں کہ جب میں یہاں پر موو ہوئی تھی مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا نہ ہی کوئی بتانے والا تھا تو بہت مشکل سے ڈھونڈھونڈھونڈ کے ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر حلال پرڈکٹس کہاں سے ملتے ہیں ایون ابھی تک میں ایکسپلور کر رہی ہوں اور اب الحمدللہ مجھے سمجھ آگئی ہے کہ کہاں سے کیسی شاپنگ کرنی ہے اور کہاں سے ریزنیبل ہوگی بہتر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے بہت مشکل ہوتی تھی شروع میں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر طرح کی ڈال ہے مطلب وہ ڈالیں میں نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھی ادھر اویلیبل ہوتی ہیں ڈیفرنٹ طرح کی ڈالیں ہوتی ہیں اور بہت اچھی فارم میں ساف ستری ساف کر کے رکھی ہوتی ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا گھر میں آکے صرف آپ نے اس کو پانی سے اچھے سے واش کرنا ہے اور بھگو کے رکھ دینا ہے پیکٹس میں پیکڈ ہوتی ہیں اچھی کالٹی میں ہوتی ہیں اور بہت آسانی ہو جاتی ہے تو مجھے تو خیر بہت اچھا لگا یہ سٹور اور یہاں پر فروٹ سے ویجیٹیبلز بھی ملتے ہیں فریش ہوتے ہیں کالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور پرائیسز بھی بہت ایکسپنسیو نہیں ہوتی تو یہاں سے آرام سے لیے جا سکتے ہیں جو بھی ڈیسی گروسری سٹورز ہوتے ہیں یہاں پر پاکستان انڈیا کے لوکل پرادکٹس بھی ہوتے ہیں کریمز چیمپوز اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں کاسمیٹکس کی تو وہ بھی کسی کا دل چاہے تو آرام سے لے سکتا ہے یہاں پر ایسی لیے اویلیبل ہوتی ہے کافی حد تک آپ کو یہاں سے ہر چیز مل جائے گی جو بھی آپ کو چاہیے ہوگی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے آٹیں ہیں اس کے علاوہ چاول ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے مجھے البتہ بہت اچھا لگا یہ سٹور اور بلکل پاکستان جیسی فیلنگ آ رہی تھی بیسٹ یہ ہوتے کہ آپ کو وہ اپنے دیس جیسی چیزیں مل جائیں اور جو آپ کو پسند ہوتی ہیں شروع سے جو آپ کھاپی رہے ہوتے ہو تو بہت اچھا لگتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ویجیٹیبلز ہیں یہاں سے میں نے مازہ مینگو بھی لیا شہزان یہاں پر اویلیبل نہیں تھا شہزان میں نے ایک اور پاکستانی سٹور سے لیا تھا وہ ذرا دور ہے لیکن باقی یہاں پر مازہ مینگو مجھے مل گیا تھا اور بھی بہت سارے جوسز تھے تو الحمدللہ بہت اچھی ہوگی گروسری یہاں سے میری اور مجھے بہت اچھا لگا یہ سٹور تو بس آج کا میرا ویلوگ اتنا ہی تھا اور اگر اچھا لگا ہوگا تو پلیز دو لائک کومنٹ اور سبسکرائب تو میرے چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو انشاءاللہ اپنے نیکس ویلوگ میں آپ سب سے جلدی ملوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ and take care